اسلام علیکم کیا حال ہے امید ہے آپ سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے میں آج آپ کے لیے لاہوری پالک گوشت کی ریسپی لائی ہوں جس کے لیے چیزیں لیے میں نے یہ ایک کلو گوشت ہے یہ مٹن کا گوشت ہے اور یہ ایک کلو پالک میں نے ابال لی ہے اس میں میتھی سوئے اور پالک ہے اور اس کو میں نے ابال لی ہے اور اس کے بعد میں اس کو گرینڈ کروں گی اور یہ چار درمیانے سائز کے ٹرماتر ہیں یہ پانی ہیں یہ دو کپ دودھ ہیں اور یہ تین پیازیں اور یہ تین سبز مرچیں کٹیوی اور یہ ایک کپ آئل ہے اور یہ میں نے لیا ہے یہ ایک ٹیبل سپون لسن ہے اور یہ ایک ٹیبل سپون ادرہ ہے پیسا ہوا اور یہ پیسا ہوا گنا ہوا زیرہ ہے ایک ٹیبل سپون اور یہ ایک ٹیبل سپون مرچے ہیں لال مرچے اور یہ ایک ٹیبل سپون نمک ہے اور یہ ٹی سپون کٹی مرچے ہیں اور یہ ہاف ٹی سپون حلدی ہے ابھی میں نے اپنی گیس کی فلیم کو ان کر لی ہے اور میں ابھی ڈالوں گی گوشت بسم اللہ ابھی میں پیاز ڈال رہی ہوں ابھی میں ٹیماتر ڈال رہی ہوں ابھی میں ادھرک ڈالے ابھی میں نے لسن ڈالے ابھی میں نمک ڈال رہی ہوں یہ کٹی مرچے ہیں ابھی میں حلدی ڈال رہی ہوں یہ پیسیوئے لال مرچے ہیں ابھی میں زیرا پوٹر ڈال رہی ہوں اگر کسی نے اپنے ٹیسٹ کے مطابق نمک یا مرچے زیادہ ڈال رہی ہوں تو وہ خود ڈال سکتے ہیں اور میں اس میں یہ تھوڑا پانی ڈالوں گی تاکہ میرا گوشت ڈال جائیں ابھی میں آتے کہتے کے لیے اس کو کور کٹوں گی تاکہ میرا گوشت اس میں ڈال جائیں اب میں اپنے اپنے اپلے پاہلک کو گرینڈ کروں گی موسیقی 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 اب میں اپنی ہنڈی کو گونھوں گی اور اچھی طرح گونھ کے پھر اس میں میں پالک ڈالوں یہ میں بھی اویل ڈال دیا اور ابھی میں اس میں سبس مرچے ڈالوں اور پھر میں اپنے گوشت کو پتری بند آدھا گھنٹہ اچھی طرح گونھوں گی ابھی میری ہنڈی بھون چکی ہے اب میں اس میں پالک ڈالوں گی اور پالک کو ڈال کے پھر میں اس میں گونھوں گی اب ہمارے ہنڈی بھون چکی ہے ساوگ گیا چیدرہ میں نے بھون لی ہے اب میں اس میں دوز ڈالوں گی دوز میں پڑک 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 ڈالوں گی گ rele filming رکھنٹہ موسیقی رکھنٹہ موسیقی ابھی میں پانچ میرے تک اس کو کھاؤں گی تو اکیر میں اس کو تار لوں گا آپ ہمارا پالک گوشت ریڈی ہو گیا ہے آپ اس کو کھائیں اور انجائے کریں اور میرے پیج کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں اوکی تھنکیو موسیقی